موسیقی الحمدللہ رب العالمین والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ناظرین بعض دفعہ بہت چھوٹی سی بات جس پر ہم کنٹرول کر سکتے ہیں جس سے ہم بچ سکتے ہیں معمولی کوتاہیہ اسلام نے جس سے منع کیا رسول اکرم نے جس سے منع کیا ہم چاہے تو بڑی آسانی کے ساتھ ان سے بچ سکتے ہیں کوئی پریشانی نہیں لیکن جب اللہ اور اس کے رسول کی محبت نہ ہو آپ کے فرمان کی وقت اور عزت نہ ہو اور دوسروں کی یہود و نصارہ کی اسلام کے دشمنوں کی عادتوں کو ہم اپنا لیں تو یہ ہمارے لئے بڑی مصیبت کی چیز ہو جاتی ہے انہی میں سے ایک چیز ہے بائیں ہاتھ سے کھانا پینا بعض بچے ایسے ہوتے ہیں کہ بچپن ہی سے دائیں کے مقابلے میں ان کا بائیں ہاتھ زیادہ چلتا ہے لکھتے ہیں دائیں کے بجائے بائیں سے کوئی چیز پکڑتے ہیں بائیں سے دائیں ہاتھ کے مقابلے میں ان کے بائیں ہاتھ میں زیادہ طاقت ہوتی ہے لیکن اس کے باوجود اگر بچپن سے ماں باپ ان کو ٹوکیں کہ دائیں ہاتھ سے کرو دائیں ہاتھ سے پکڑو دائیں ہاتھ سے لکھو دائیں ہاتھ سے کھاؤ دائیں ہاتھ سے پیو تو بہت جلد اس پر کنٹرول ہو جاتا ہے اور وہ دائیں ہاتھ سے یہ سب کام کرنے لگتے ہیں بائیں ہاتھ سے بھی کر لیتے ہیں لیکن دائیں ہاتھ سے کرنے کا حکم ہے اسلام میں تو دائیں ہاتھ سے کرتے ہیں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی کے ساتھ منع کیا ہے خبردار تم میں سے کوئی بائیں ہاتھ سے نہ کھائے بائیں ہاتھ سے نہ پیئے کیونکہ بائیں ہاتھ سے شیطان کھاتا پیتا ہے اب اگر آپ بائیں ہاتھ سے کھائیں گے پییں گے تب آپ شیطان کی مشابہتیں اختیار کر رہے ہیں اس کے نقش قدم پر چل رہے ہیں اس کے عمل کو اختیار کر رہے ہیں اس کی چیز کو پسند کر رہے ہیں اور یہ آپ کے لئے بہت ہی نہوست کی چیز ہے جب شیطانی عمال شیطانی عادتیں شیطانی اخلاق آپ کے اندر پیوست ہو جائیں تو اللہ رب العزت کی رحمتوں سے آپ محروم ہو جاتے ہیں سنت رسول آپ سے چھوٹ جاتی ہے اپنے پیارے رسول کا عمل آپ کی نظر میں باوقت نہیں رہتا اس سے اپنے آپ کو بچائیے یہ بہت بڑی نہوست ہے آج بہت سارے مسلمان ہمارے یورپین اقوام کی نقالی میں بائیں سے کھاتے پیتے ہیں کوئی چیز پکڑ کے اس میں سے کھا رہے ہیں بائیں ہاتھ سے پکڑ کر دائیں سے کھا سکتے ہو آپ لیکن فیشن کیا ہے فیشن یہ ہے کہ دائیں ہاتھ سے پکڑیے اور بائیں ہاتھ سے کھائیے افسوس ہے اسی فیشن پر افسوس ہے اسے لوگوں پر کتنے بے غیرت بے ضمیر بے تہذیب اور بد تہذیب ہیں یہ جو تہذیب کی بات ہے جو شرافت کی بات ہے شریعت کی بات ہے اپنی تہذیب کو چھوڑ کر دوسروں کی تہذیب اختیار کرنا جبکہ اس میں کوئی بھلائی نہیں یہ محض ہواقت اور بے وقوفی ہے بچیے اس بات سے اور اپنے بچوں کو شروع سے ہی آدھی بنائیے دائیں ہاتھ سے کھانے پینے کا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں